جان جا کر ہی رہے گی یاد رک اس جہاں میں سو برس تو جی بھی لے قبر میں تنہا قیامت تک رہے ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے کر لے جو کرنا ہے کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے موت ہے موت ہے حضرت سعید انس صدی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کوئی گھر ایسا نہیں جس کے دروازے پر موت کا فرشتہ روزانہ پانچ مرتبہ کھرا نہ ہوتا ہو جو ایسے انسان کو پاتا ہے جس کا رس ختم ہو چکا ہوتا ہے اس کی عمر مکمل ہو چکی ہوتی ہے تو اس پر موت کا غم ڈال دیتا ہے پھر موت کی سختیاں اس بندے کو ڈھاپ لیتی ہیں پھر جس کی گھر والی آہوزاری کرتی ہے رونا دھونا کرتی ہے چی کو پکار کرتی ہے تو موت کا فرشتہ اس سے کہتا ہے تم پر ہلاقت ہو یہ آہو بکا کیوں کرتے ہو میں نے تو کسی کا رسک نہیں چھینا نہ کسی کی موت اس کے قریب کی نہ کسی کے پاس حکمِ الہی کے بغیر آیا اور نہ اس کے حکم کے بغیر کسی کی روح قبض کی اور میں تو تمہارے پاس بار بار آوں گا موت کا فرشتہ کہتا ہے میں تو تمہارے پاس بار بار آوں گا حتیٰ کہ تم میں سے کسی کو زندہ نہ چھوڑوں گا اس وقت آپ جہاں بھی بیٹھ کر مجھے دیکھ اور سن رہے ہیں ایک نظر اپنے سارے گھر بار پر نظر دورہ دیئے یہ جتنے زندہ آپ اور ہم سب بیٹھے ہیں یہ سب ایک ایک کر کے جانے والے ہیں سب ایک ایک کر کے جانے والے ہیں سب ایک ایک کر کے جانے والے ہیں تو موت سے تھوڑی کو بچ پائے گا ہارڈ فیل سے بچ گئے تو موت سے تھوڑی کو بچ پائے گا دیل گردے بپڑے کی بیماری سے بچ گئے تو کیا موت سے تھوڑی بچ پائے گا چاروں طرح سے خود کو محفوظ اگرچہ کر لیا موت سے کوئی نہیں بچ پاتا بلٹ پروف چیزیں ملتی ہیں بم پروف چیزیں ملتی ہیں مگر یاد رکھو ڈیٹ پروف ڈیٹ پروف موت پروف کوئی شئے نہیں ہے موت سے کوئی شئے نہیں بچا سکتی کہ موت آنی 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 اور لازم ہی آنی ہے ہواوں میں بھی رہو تو موت آ جاتی ہے سمندروں میں جاؤ تو موت آ جاتی ہے خوشکی پہ جاؤ تو موت آ جاتی ہے کاروبار پہ بھی موت آ جاتی ہے گربار میں بھی موت آ جاتی ہے اللہ کی عبادت کرتے کرتے بھی موت آتی ہے گنہ کرتے کرتے بھی موت آ جاتی ہے ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے نوچہ بانو سنو اے زریفہ سنو پہنے وانو سنو موت کو ہر گھڑی سر پہ جانو سنو موت کو ہر گھڑی سر پہ جانو سنو جلد توبہ کرو میری مانو سنو موت کو ہر گھڑی سر پہ جانو سنو جلد توبہ کرو میری مانو سنو موت کاتے کو اعلان کرتا ہوا موت کاتے کو اعلان کرتا ہوا سوے گورے غریبہ جنازہ جنازہ کہتا ہے جاں وہ بھی میری طرح درہاں قبر میں جائے گا کہتا ہے جاں میں ہستی کو جس نے بیا وہ بھی میری درہاں قبر میں جائے گا اے میرے اسلامی بھائیو مدنی چینل کے ناظرین اللہ تعالیٰ آپ کی اور ہم سب کی مغفرت فرمائے ہمیں اللہ کریم عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے دنیا میں اس ود اس گھری جب میں بیان کر رہا ہوں یقین مانیں کتنی بری عبرت کا یہ اس ود ماہول ہے دنیا بھر میں عبرت عبرت ہے سن سان مارکٹ بند بازار بند کاروبار بند لوگ گھروں میں بند ہیں کوئی بسی نہیں چلنا موت میت گھر میں ہو جاتی ہے پریشانی ہے یعنی زندہ بھی پریشان ہے گھر میں موت آ جاتی ہے تب بھی پریشانی ہے ہر طرف ہر طرف عبرت عبرت ہے اس وقت ہر طرف عبرت عبرت ہے ڈر خوف دہشت وحشت گھبرات کیا ہوگا کیا ہوگا کیا ہوگا کیا ہوگا مگر ان تمام تر چیزوں میں آخرت کی یاد قبر کی یاد محشر کی یاد کہ گھر میں بیٹھ کر ہم فز گئے قبر میں کیا کریں گے یہاں کل کے لئے کیا ہے یہ سوچ رہے ہیں قبر میں کیا کریں گے پیسے نہیں یہ ڈر رہے ہیں نیکی ناو ہی تو کیا کریں گے کبھی سوچا آج اس دنیا میں پھیلی ویرانی سناٹا سنسان سر کے سنسان بازار اس پر ذرا غور تو کرو جیسے کہ بہت کچھ تھم سا گیا ہے رکھ سا گیا ہے کچھ چاہتے ہیں کرنا مگر نہیں کر پاتے چاہتے ہیں نکلنا نہیں نکل پاتے جن کو گھروں میں بھی چین نہیں ہیں وہ بھی باہر نکلنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں کیا عجیب سا عجیب سا یہ ماحول بن گیا ہے دنیا میں ڈیڑھ دو ماہ اس ڈیڑھ دو ماہ کے اس ماحول مطلب کہ ایک عجیب سا ماحول بنا دیا دنیا میں مگر ہم ہیں ہم ہیں کہ ہم ہیں کہ ہم اس سے بھی عبرت حاصل نہیں کر رہے سنتے تو تھے مگر سنتے بھی اب غور نہیں کر رہے کہ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جاہے تماشا نہیں ہے اجل نے ہی کسرا ہی چھوڑا نہ دارا اسی سے سکندر سفات بھی ہارا بوت آ جائے گی تو آ جائے گی اس سے رہائے فرار نہیں ہے بچنے کی کوشش کرنے والے کہ مجھے فلا بیماری نہ لگ جائے لگ گئی کئی ایسے جن جیروں نے کوئی پروہ نہ کی نہیں لگی جس کا وقت کسرا ہی چھوڑا نہ دارا اسی سے سکندر سفات بھی ہارا ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسن سدھارا پڑا رے گیا سب یوں ہی تھاٹ سارا جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جاہ تماشا نہیں ہے وہ ہے عیش و عشرت کا کوئی محل بھی یہ کوئی مقام کوئی جگہ کو وقت ہے کہ آدمی عیش و عشرت کی باتیں کرے وہ ہے عیش و عشرت کا کوئی محل بھی جہاں تاک میں ہر گھری ہو اجل بھی بس اب اپنے اس جہل سے تو نکل بھی یہ جینے کا انداز اپنا بدل بھی آؤ نماز کی طرف آؤ بلائی کی طرف آؤ ڈیکی کی طرف آؤ تقوی کی طرف آؤ پریزگاری کی طرف آؤ سچی توبہ کی طرف یہ فلمیں یہ ڈرامیں یہ گانیں یہ باجیں یہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی آ چھوڑ دو چھوڑ دو اب تو عبرت حاصل کرے ہم اب تو ہم عبرت حاصل کرے وہ ایش اشرت کا کوئی محل بھی جہاں تاک میں ہر گھری ہو اجل بھی بس اب اپنے اس جہل سے تو نکل بھی یہ جینے کا انداز اپنا بدل بھی جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جاہے تماشا نہیں ہے یہی تجھ کو دھن ہے رہوں سب سے بالا ہو زینت نرالی ہو فیشن نرالا جیا کرتا ہے کیا یوں مرنے والا تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جاہے تماشا نہیں ہے یہ گھریہ بھی بیٹی جائیں گی یہ حالات بھی گزر ہی جائیں گے زندگی ہو ستہ ایک ہو ستہ ویسا ہو جائے مگر یہ یاد رکھو نہ دل دائے شہر گوئی رہے گا نہ گروی دائے شہر جوئی رہے گا نہ کوئی رہا ہے نہ کوئی رہے گا رہے گا تو ذکر نکوئی رہے گا جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جاہے تماشا نہیں ہے روزانہ اب تو لوگ موت کی خبروں پر کان دھر کر بیٹھے ہوئے آج کیا فگر ہوا ہاتھ پچاس چلے گئے فلا ملک میں ہزار چلے گئے فلا ملک میں پانچ ہزار چلے گئے فلا ملک میں اتنا فگر ہے آگے لاکھ تک فگر پہنچ جائے گا وہاں دو لاکھ کا فگر ہو جائے گا وہاں دس ہزار کا فگر ہو جائے گا اوہ کیا ہوگا بار بار تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد ہر تھوڑی دیر کے بعد اتنائیں آرہی ہیں اتنے اتنے سینکڑوں اتنے اتنے ہزار لوگ دنیا سے چلے گئے جب اس بزم سے اٹھ کا جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جاہ تماشا نہیں ہے موت 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 ہر طرف اس وقت موت کی باتیں ہو رہی ہیں تو اپنی موت کو مت بھول کر سامان چل لے کار تو اپنی بات کو مت بھول کر سامان چل لے کار زمین کی خواہ پر سو نا ہے ایٹو کا سیران ہے زمین کی خواہ پر سو 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 نا ہے ایٹو کا سیران ہے پیارے اسلامی بھائیو ہر طرف اس وقت سنا ٹاسا ہے کوئی بھوک کی وجہ سے رو رہا ہے کوئی پیاس کی وجہ سے رو رہا ہوگا کوئی کس وجہ سے رو رہا آگو کو کس وجہ سے رو رہا ہوگا جہاں میں کہیں شور مات بپا ہے کہیں جناز اٹھ رہے ہیں کہیں کھانا نہیں مر رہا ہے کہیں وہ روزگار نہیں مر رہا ہے جہاں میں کہیں شور مات بپا ہے کہیں فقر فاقے سے آہ بکا ہے کہیں شکوائے جور و مکر و دگا ہے غرص ہر طرف سے یہی اقصدا ہے جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جاہے تماشا نہیں ہے مان جاؤ پہلے تجھے بچپن نے برسوں کھلایا جوانی نے پھر تجھ کو مجنو بنایا بڑھا پہ نے پھر آکے کیا کیا ستایا عجل تیرا کر دے گی بلکل صفایہ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جاہ تماشا نہیں ہے بڑھا پیسے پاکر پیام قضا بھی ہے پہلے تھا کہ بچپن میں نوجوان ہو جائیں گے پھر کچھ کر لیں گے نوجوان ہو گئے جوانی کی ابتدا ہوئی یار ابھی تو عمر باقی ہے جوان ہوں گے تو کچھ کر لیں گے ابھی تو جوانی ہے پرنا ہے لکھنا ہے کاروبار کرنا ہے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے شادیاں کرنی ہے شادی کرنی ہے بہت کچھ کرنا ہے تو بچے بڑے ہو جائیں گے تو پھر کچھ کر لیں گے کرتے 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 بڑھا پا گیا بڑھا پے میں بھی نماز نہیں بڑھا پے میں بھی ایک مٹھی داڑی نہیں بڑھا بھی بھی اللہ اور اس کے رسول کا ذکر نہیں بڑھا پے سے پا کر پیام قضابی نہ چونکا نہ چیتا نہ سنبلا ذرا بھی کوئی تیری غفلت کی ہے انتہا بھی جنو کب تلک ہوش میں اب تو آبی جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جاہ تماشا نہیں فسادے گی مرقد میں نادان تجھ کو کرے گی قیامت میں حیران تجھ کو جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جاہے تماشا نہیں ہے حضرت سیدنا مسروق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے مجھے کسی پر اس قدر رشک نہیں آتا جس قدر قبر میں جانے والے اس مومین پر رشک آتا ہے جو دنیا کی مشقت سے راحت پا گیا